بلٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے ذکر پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گرنے کا فرق حبیب نے تحریک انصاف چھوڑ دی ہے اس تحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا پریس کانفرنس میں سانیہ نومائی کی مضمت کرتے ہوئے کہا چیرمن پی ٹی آئی کی ذہن سازی کے باعث لوگ فوج کے خلاف نکلے پی ٹی آئی چیرمن نے بیلٹ کے بجائے بلٹ کا راستہ اختیار کیا القادر یونیورسٹی کے معاملے کو بند لفافے میں ہی پاس کرا لیا گیا موشہ خانہ میں ہم نے نواز شریف اور زرداری پر بہت پنقید کی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا چیرمن تحریک انصاف نے بھی گھڑیا لی ہیں فرق حبیب نے کہا تحریک ادم اعتماد آئینی تحریکے سے ہوا چیرمن پی ٹی آئی کو اگلی بار موقع ملا تو بھی عثمان بزدار کو ہی آنا تھا بشرا بی بی نے عثمان بزدار کو پاس کر دیا تو علیم خان برے ہو گئے عمران خان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ تدبر دکھا تھے عمران خان صاحب کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا کتنے مظاہرے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوئے اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کینٹ کے اندر ہوئے کتنے مظاہرے آپ کے فوجی عملات کے سامنے ہوئے لیکن اس دن چند لوگوں کو کیا خاص ہدایات تھی جن کا ہمیں نہیں پتا تھا یعنی میرے لئے انیسپیکٹڈ تھا کچھ روحانی لوگ ہیں انہوں نے بھی میری مدد کی کچھ میرے مخلص دوست ہیں انہوں نے بھی اس میں مجھے اس نتیجے پہ پہنچنے پہ میری جو ہے وہ مدد کی یہ کوئی ہماری کوئی ایسی جنگ نہیں ہے یہ کوئی کفر اور اسلام اور جنگ نہیں ہے نو کانفیڈنس ہوا آئینی طریقے سے کوٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نہ ہمیں چائن سے بیٹھنے دیا گیا جو پارٹی کے حد داران تھے دہا پارٹی کے ورکروں کو نہ ہی جو پاکستان کی عوام ہیں پور امن مزہمت کی بجائے جو ہے وہ آپ نے پور تشدد مزہمت کا راستہ اختیار کر لے جس بات بڑھکائے جاتے رہے کہ پتا نہیں جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ بیلٹ کی بجائے آپ کہہ رہے تھے بلٹ کا راستہ اختیار کر لیں بیلٹ کی بجائے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ہی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں پر آپ نے القادر یونیورسٹری ٹرسٹ آپ نے بنانا تھا آپ نے باندھ لفافے میں ہی پاس کروا دیا کیبنٹ سے کیبنٹ کو پتہ ہی نہیں کسی کو میں اس پر کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا لیکن جو ہوا یہی چیزیں کوڈ ہو رہی ہیں نا جو ہائی مورل گراؤنڈ کی بار بار بات ہوتی ہے وہاں پر آپ نے پھر ہائی مورل گراؤنڈز کام پہ چلے گئے اس کا مطلب آپ نے کمپرومائز کیا حقائق کو چھوڑ کے ایسے بیانیوں کے پیچھے نہ لگ جائیں جس سے ہم اپنی ہی ریاست کے خلاف ہو جائیں ہم اپنی ہی داروں سے جو ہے وہ لڑنے نگل پڑے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے بہت بڑی سٹیٹمنٹ اسی سب کے اوپر بات کریں گے اسی پر تجزیہ حاصل کریں گے سینئر انکر پرسن مونیف فاروق ہمیں جوائن کر رہے ہیں مونیف فاروق صاحب فاروق حبیب صاحب کا اتنے دنوں کے بعد میں سامنے آنا اور پھر یہ ساری کی ساری باتیں دہرانا آپ نے آپ کو بالکل الگ کیا انہوں نے پی ٹی آئی سے بالکل الگ کیا انہوں نے آپ کو نو مئی سے بہت شکریہ دیکھئے امپورٹنٹ بات یہ ہے اگر ایک تو آڈیو میں اس پر آڈے مجھے اپنا ایکو آرہا جی وہ کر رہے اس پر کاما بات کیجئے عام بات یہ ہے کہ یہ آڈیو میں کوئی ایشو ہے وہ میں یہ آواز شاید مجھے ہوا پس آری مونیف صاحب ساتھ رہیے ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں فاروق حبیب صاحب نے جو کچھ کہا اس کو ذرا دہرہ دیتے ہیں مونیف فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھیں اسی پر بات بھی کر لیتے ہیں فاروق حبیب نے تحریک انصاف چھوڑ دی انہوں نے اس تحقاب پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان بھی کر دیا انہوں نے ماضی کے واقعات کو دہرہایا اور کہا کہ ذہن سازی کی گئی اسی لیے لوگ باہر نکلے اسی لیے لوگ مخالف ہوتے چلے گئے چیرون پی ٹی آئی یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر کر رہے تھے وہ دوسروں کو چور کہہ رہے تھے اور ان کے اپنے پاس میں گھڑیا تھی القادر یونیورسٹی کا معاملہ بند لفافے میں ہی پاس کر آیا گیا تھا تو شاہ خانہ میں ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرتے رہے نواز شریف پر تنقید کرتے رہے لیکن چیرون پی ٹی آئی اس سب میں خود بھی مبتلا تھے اگلا موقع ملتا تو بھی عثمان بزدار کوئی آنا تھا کیونکہ ان کو تو کلین چٹ گھر سے ملی ہوئی تھی منی فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں منی فاروق صاحب اگر اب آوڈیو کے ایشوز کلیر ہو گئے تو بتائیے یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور آپ نے آپ کو بلکل الگ کیا فاروق حبیب نے سارے کے سارے معاملات سے بہت شکریہ دیکھیں فاروق حبیب صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی اہمیت تو پیر کا موجود ہے جن حالات میں فاروق حبیب صاحب روح پوش ہوئے یا ان کو گرفتار کیا گیا اور اس وقت سے دے کر اب تک جیسے ہی کوئی ایسی شخصیت غیب ہوتی ہے تو ان کے سینڈرڈ گیانات ہوتے ہیں واپس آ کر جیسے عثمان ڈار صاحب کا ہوا صداقت عباج صاحب کا ہوا فاروق حبیب صاحب کا ہوا تو یہ ایک بات تو ظاہر ہے کہ جب یہ واپس آئے ہیں تو یہ کسی ثقافتی دورے کے اوپر نہیں تھے یا کسی پورفضہ مقام کے اوپر ویکیشن نہیں منا رہے تھے بلکہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے اور ان کو چارج شیف جو ان کی سابقہ جماعت پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف بتا دی گئی کچھ عرصے تک تو فاروق حبیب صاحب کی ٹویٹس کچھ عرصہ مطلب یہ کہ چند دن پہلے کی ٹویٹس ان کی اپنے پارٹی اور اپنے چیرمن جو سابقہ ہے عمران خانوں کے دفاع میں نظراتی بڑی بڑی لمبی ٹویٹ تو ایسے اقدام اگر فاروق حبیب صاحب کو یہ بات پتا تھی کہ ان کو ان کی جماعت بہت تشدد کاموں میں ملوث ہے تو فاروق حبیب صاحب ٹویٹر سے پھر وہ ٹویٹس کیوں کر رہے تھے اور وہ تو دفاع کرتے ہیں جو انہوں نے توشہ خانہ کی بات کی توشہ خانہ کے اوپر تو وہ ہماری ٹاک شوز کے اندر آ کر اپنی پارٹی سے دفاع کرتے تھے اندہ دن دفاع کرتے تھے اور اس طرح اور بہت سے کام تھے جو فاروق حبیب صاحب نے کیے اپنی جماعت کے لیے آج ان کا آکے خود کو ڈسٹنس کر لینا باٹسہ دلی کے انصاف کے ہر برے کام سے یہ تو وہی سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بوک ہے جس کا جس کا سلیبس پہلے اداکت اباسی فاروق حبیب اور دیگر لوگ انہوں نے پارٹی چھوڑی ان کو بڑھایا گیا اب انہوں نے بھی آ کر وہی کر دیا ہے کچھ ایسی نئی بات نہیں ہے ہاں البتہ استقام پاکستان پارٹی کے اندر ان کی شمولیت میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ استقام پاکستان پارٹی کے لیے سوالیہ نشان ضرور بنے گی کہ فاروق حبیب جو کہ کس کی تحویل میں تھے اور انہوں نے وہاں پر کیسے فیصلہ کیا کہ وہ استقام پاکستان پارٹی کے اندر آ رہے ہیں وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا اس بات کے اوپر وضاحت استقام پاکستان پارٹی دے گی کہ فاروق حبیب صاحب سے ان کا رابطہ کب ہوا فاروق حبیب صاحب نے ان سے اپنی پارٹی میں شمولیت کی خواہش لب ظاہر کب ظاہر کی فاروق حبیب صاحب کی ملاقات کن کن عام شکسیات سے ہوئی یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر ابھی تک تو فرضہ پڑا ہوا ہے کسی کو پتا نہیں ہے لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو فاروق حبیب صاحب نے کہا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ عمران خان پر تشدد کاموں میں منوز تھے انہوں نے اپنی جماعت کو اور ورکروں کو بھی اس پر ڈالا یہاں تک جھوٹے بھی آنیے کی بات ہے وہ بھی عمران خان صاحب نے بنایا اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں لیکن جس کا یہ تمام باتیں سامنے آئی ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ایک سلسلہ ہے جو کہ چلے جا رہا ہے اور شاید یہ آنے والے کچھ حرصے تک چلتا ہی رہے آنے والے وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے ہیں منیف فاروق صاحب اس پر تجزیہ دے رہے تھے اور اپنے ناظرین کو یہاں پر بتائیں کہ فاروق حبیب نے تحریک انصاف چھوڑ دی ہے اور فاروق حبیب کا استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے منیف فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا عمران خان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ تدبر دکھا تھے عمران خان صاحب کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا کتنے مظاہرے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوئے اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کینٹ کے اندر ہوئے کتنے مظاہرے آپ کے فوجی عملات کے سامنے ہوئے لیکن اس دن چند لوگوں کو کیا خاص حدایات تھی جن کا ہمیں نہیں پتا تھا یعنی میرے لئے انسپیکٹڈ تھا کچھ روحانی لوگ ہیں انہوں نے بھی میری مدد کی کچھ میرے مخلص دوست ہیں انہوں نے بھی اس میں مجھے اس نتیجے پہ پہنچنے پہ میری جو ہے وہ مدد کی یہ کوئی ہماری کوئی ایسی جنگ نہیں ہے یہ کوئی کفر اور اسلام اور جنگ نہیں ہے نو کانفیڈنس ہوا آئینی طریقے سے کوٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نہ ہمیں چائن سے بیٹھنے دیا گیا جو پارٹی کے ہوتے داران تھے نہ پارٹی کے ورکروں کو نہ ہی جو پاکستان کی عوام ہیں پور امن مضاحمت کی بجائے جو ہے وہ آپ نے پور تشدد مضاحمت کا راستہ اختیار کر لیے